حسین حضرات امام الانبیاء آقا نامدار آمنہ دلال عبداللہ دلخت جگر حلیمہ دے نور و نظر عیشہ دے سرطاج خطیجہ دے شوہر جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی انوکی اور منفرید ہے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بجپن لڑکپن جوانی اور بڑھاپا غرل محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہک ہک لمہ منفرید اور آلہ پاکیزہ ہے سامین حضرات حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رضائی بھئی حضرت حلیمہ دے بیٹے جناب عبداللہ کو روایہ تھے او فرمینن کے اساں اکثر طورتے وادی دے اندر جنگل دے اندر بکریاں چرامن وست ویندہ سے اور دریندے آ کے حملہ کرینے ہیں تجیری لیہار محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نال بکریاں چرامن دے اندر شریک کار ہومیں ہاں اور بکریاں چرامن دے اندر جیری لیہار آپ شامل ہومیں ہاں او لیہارے او دریندے آ کے سارے بکریاں دے حفاظت کرینے ہیں اور بقائدہ طورتے پہرہ دینے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے سب محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہی برکات ہیں اور محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انعبارات ہیں کہ دریندے چریندے پریندے بھی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احترام کرین ہیں خیال کرین ہیں اور بچپن دے اندر ہی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ پاک نے بہو ہی غیبی طورتے تربیت فرمائیے ایک روایت دے اندر کریں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسومات دے اندر شرکت نہیں کی تھی اور بتا توتا بالکل ہی دور رہ گئے ہیں اور الگ تھلگ رہ گئے ہیں اور سیرت دے کتابہ دے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ مکہ دے اندر ایک سبز مقام ہے اور ساوی جا ہے جتا لو درخت ہیں اور اُنہ درخت ہیں تے وہ زیادہ میویان دی پھلان دی کسرت ہے بہتا تھے اُن جاتے ہیک بت نصب ہے تے کافی سارے لوگ وینے ہیں اُتھا مشرکانہ رسومات ادا کرینے ہیں اور ہر سال اے تقریب منقض تھی دی ہے لیکن محبوب علیہ السلام اے تقریب دے اندر شریک نہ انتی دے آخر کار ہیک سال جرے محبوب علیہ السلام دے قریبی لوگ ہیں اُنہا آپ کو بڑا مجبور کیتے اور اسرار کیتے نے کہ اس سال تسان لازمی تقریب دے اندر شریک تھی وہ محبوب علیہ السلام لگے تا گین چلے تا گین لیکن جرے اُن جاتے پہنچن آپ کافی دیر اُنہا لوگاں دے نظران تو اوجھاری رہ گئیں اور دیر دے بعد آپ علیہ السلام زہر تھیں اور آپ دے چیرے تے خوف و حراس دے اثرات ہیں اور پریشانی دے اثرات آپ دے چیرے اقدس تے نمائیات اور تے نظران دے پہن لوگاں پچھے کہ تُساں کتھاں اوجھار تھی گئے ہوئے کتھاں غیب تھی گئے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ ایک درازگت اور نورانی شکل آلے خوب صورت چیرے آلے ایک شخصیت میرے سامنے ظاہر تھئیے جو ہی میں بطن کو ہاتھ لامندہ ارادہ کرنا ہاں تو میں کوئی روک چھوڑنے نہیں ہیں اور اے آدھین کہ اے محمد پچھاتے تھی منجو بطن کو ہتھ نہ لگا ہے دیکھو اللہ پاک نے کیم معبوب علیہ السلام دی تربیہ ترمائیے این روایت دی راویہ حضرت ام ایمان ہے اور حضرت ام ایمان فرمین کہ قدعی آپ علیہ السلام نے این دے بعد بطن دی تقریب دے اندر شرکت نہیں کی دی اور بھئی بھی کئی سارے ایسے واقعات ہیں جیرے حضور علیہ السلام دی تربیہ دے متعلق بیان کی تے گئے اور سیرت دے کتابان دے اندر موجود ہے کہ ہکواری گرمیہ دا موسم ہے جو محبوب علیہ السلام بکریاں چرین دے ودے ہیں بھئی بچے ہیں آجڑی ہیں جرے بکرے چرین دے ودے ہیں اور مکہ پاک دے اندر ہک تقریب ہے اور اون دے اندر کسے کہانیاں یہ چیزیں بیان تھیونیاں ہیں گانا بجانا اس طرح دی تقریب ہے جو محبوب علیہ السلام نے اپنے قریب آلے ساتھی کو فرمائی کہ تسا میریاں بکریاں کابو کرائے اور میں جرے ذرا ان تقریب دے اندر شریک تھی سگا اور لطف اندوزی حاصل کر سگا محبوب علیہ السلام اپنے بکریاں روجے قریب آلے ساتھی کو سپرد کر کے این ارادے دینا رمانہ تھائیں اور بلکل ان تقریب آلے قریب ہی جاتے جرے گئیں آپ علیہ السلام نے لیٹن دا ارادہ کی تے کہ ذرا کمر سی دی کر گھنوں ذرا گرمی تھکاور دور تھی بنجے یہ ارادے دے نہ لیٹن تے آپ کو نندر آگئی ہے آپ دی اکھ لگ گئی ہے اکھ کیا لگئی ہے کہ لامن علی ذات نے ہی آپ علیہ السلام دی اکھ لا چھوڑی ہے کہ اللہ پاک نہیں چاندھا کہ میرا محبوب ہی تقریب دے اندر اور گانے بجانے دی محفلی شرک تھی وے جیرے تقریب اختتام پذیر تھئی ہے تو محبوب علیہ السلام دی اکھ کھلی ہے وقت اس محفل دے بات کریں محبوب علیہ السلام دے دل دماغ دے اندر لاو لاو اور گانے بجانے دا خیال بھی نہیں گئی اللہ پاک دی غیبی مدتعید فرما ہوں بھی کہ انبیاء کرام دی تربیت اور نیگے بانی خود رب کریں آپ ہی کریں اور بھئی ہی کے روایت دے اندر اے لکھائے کہ بجبند زمانے دے اندر کہت پھیل گئے جناب ابو طالب کو لوگ آئیں انہاں اے اکھے کہ چلو ابو طالب کعبہ بیت اللہ دے اندر دعا کرو ہا جناب ابو طالب محبوب علیہ السلام اونٹیں چھوٹے ہیں محبوب علیہ السلام کو نال گھن کے روانہ تھی گئیں تے جرے کعبہ بیت اللہ دے اندر پہنچیں جناب ابو طالب نے درخواست کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُسا دعا کرو اور آپ دی پشت مبارک کو کعبہ بیت اللہ دے نال ہی لاج چھوٹے ہیں اور محبوب علیہ السلام نے دعا واسطے ہتھ اٹھیں دعا تو پہلے آسمان تے کوئی بدلی نظر نہیں آ دی محبوب علیہ السلام نے جو ہی دعا دے ہتھ اپنے چیرے تے پھیریں اطراف عالم تُو بدلان دے جم گھٹا بہو زیادہ بدل جمع تھی گئیں اور اتنا زیادہ بارش وسیع کہ پورا مکہ پانی دے نال جلد تھل تھی گئے اے وی محبوب علیہ السلام دی برکات ہیں آپ دی دعا دا کے اثر ہے سمرہ ہی مکہ آلے لوگوں کو کہا تجھے رہنا نجات نہیں لیے اور ایک بہی مشہور روایہ تھے کہ بچ باندے زمانے دے اندر محبوب علیہ السلام اگر کہیں خجور دے درختوں حلامیں نہ بلکل خوش خجوری چون ترو تازہ اور امدہ قسم جہاں خجوراں ڈھامان پائے بینے ہیں عزیزان محترم سامین حضرات اتمام انقلابات ہیں محبوب علیہ السلام دے جسم مبارک دے اور آپ علیہ السلام دے روحانیہ تھی تساکوی چید ہے کہ اصلاح امام الامریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع کروں سا دعویٰ کرینے ہیں عشق رسول دا اور پاکہ دے نال محبت دا آل رسول اور اصحاب رسول دے نال محبت دا اظہار کرینے ہیں اور اپنے آپ کو محب ہومن دی دعویٰ دی طرف منصوب بھی کرینے ہیں اور لوگاں کو بھی اس چیز دی دعویٰ دینے ہیں لیکن سالے عمل او کوئن اصلاح عام طورتے ساری زندگی دیکھیں انہوں ساری دی رہنا گانے بجانے دے اندر گزر گئی ہے اور مجریاں دے اندر گزر گئی ہے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی جمعانی کو بچاؤ اور اس نبی دی تباع کرو جنہی اللہ پاکہ نے اتنا زیادہ نگبانی فرمائی ہے اگر اسام او محبوب دی تباع کرے سوں اسامی اللہ تعالیٰ دی ذات دے کریم تھی بے سوں اللہ پاکہ ساکھوں محبوب علیہ الصلاة والسلام دی کما حق و غلامی اور اتباع نصیب فرمائے اللہ پاکہ نے کما حدی تحقیق نصیب فرمائے بس انہاں لفظاتیں میں اپنی گفتگو ختم کرینا وما لینا اللہ البلاہ